اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افہو قولی ایوہ المقصر متا تتوب اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے ہم سب انسان خطاکار ہیں اور ہمارے لئے اللہ سبحانو تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے گناہ تو گناہ جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پر نہیں کر پاتے ہیں ان کے اندر بھی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں مثلا آپ کوئی بھی کام لیں جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ کس کا ہوتا ہے نیت کا کہ نیت اللہ کے لئے خالص ہے یا نہیں مثلا نماز ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ تو جب نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی اور آ جائے تو اس وقت ہم ایک دم کانشس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں یہ سوچانے لگتی ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اگر ہم اس نماز میں کچھ کتاہی کریں تو اللہ کا خوف کم ہوتا ہے اور بندوں کا خوف ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کہیں کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی یہ ابھی تک نماز میں ایسی اور ایسے غلطیاں کرتا ہے تو اب آپ دیکھئے بظاہر ہمیں ایک عبادت کر رہے ہیں ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں کتاہی کر رہے ہیں پھر دوسرے یہ کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو اس کا دنیا میں ریوارڈ چاہتے ہیں بعض وقت بندوں سے چاہتے ہیں اور بعض وقت یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ہمیں دنیا میں ہی دے دے وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور نماز ہی ہے تو بہت سے لوگ نماز پڑھ کے دنیا کے ہر کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اگر دنیا میں انہیں کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ کس کو بلیم کرتے ہیں نماز کو کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہم نے تو حج بھی کیا ہے ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں ہم تو زکاة بھی دیتے ہیں پھر یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو گیا گویا وہ اپنی انعبادات کا صلح دنیا میں چاہتے ہیں کسی انسان کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں یا کوئی مدد کر دیتے ہیں تو بار بار اس کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے یعنی ویسے ہم کوئی صلح نہیں چاہتے لیکن ہم یہ صلح ضرور چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارے لئے دعا کرے یہ اس کا فرض ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ بدلے میں کچھ تو کریں یعنی جزاک اللہ کہیں دعا کریں ویسے کوئی بدلہ دیں لیکن جس نے کام کیا ہے اسے تو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے لئے کیا ہے لیکن ہم کسی نہ کسی طرح بدلہ چاہتے ہیں بندوں سے یا اللہ سے اللہ سے تو چاہنا ہی ہے لیکن اپنی عبادات کا بدلہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی پر چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کس طرح آپ کو ریوارڈ کرتا ہے اور تیسرا ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی ہم کر چکے اور اس کے بعد مزید نیکی کرنے کا نہیں سوچتے اسی کو اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو نیکی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے درنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے جو کام کیا وہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں صحیح طریقے کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیونکہ جب کسی کو اپنی نیکی پر مان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں ایسا سمجھنا کیا ہے ایسے سمجھنے کو کیا کہیں گے آپ کہ جب آپ کو یہ خیال آنے لگے کہ انا خیر و من ہوں میں باقی سب سے اچھا میں بہتر ہوں میں نیک ہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی بات ہو جاتی اور پھر انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے ساری غلطیاں دوسروں میں نظر آتی تو توبہ صرف گناہ سے نہیں توبہ اپنی ان کتاہیوں سے بھی ان غلطیوں سے بھی کہ جو ہم نیک کام کرتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے وما قدر اللہ حق قدری تو اسی لئے کتاب کو ٹائٹل کیا ہے ایوہ المقصر اے کتاہی کرنے والے اے کمی کرنے والے خواہ گناہ کر کے کوئی کمی کرے یا نیکی کر کے اس کا حق ادا نہ کر کے کمی کرے بہرحال ہم سب مقصرین میں سے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے وہ مقصد پورا ہی نہیں کر سکتے جس کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا صرف کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش پر راضی ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے بہت کر لی اب کافی ہو گئی کیونکہ اس سے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو یہ کتاب دیکھتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو عربی عبارت پڑھنے میں بھی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں بھی سمجھ آئیں گی جو عمل سے مطلق ہیں اصل ہماری نیت عمل ہی کی ہونی چاہیے المقدمہ مقدمہ الحمدللہ و کفا سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہ کافی ہے وَسَلَاطًا وَسَلَامًا اور صلات و سلام درود و سلام على نبی المصطفی اس کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ورسولی اور اس کے رسول المجتبہ جو چنے ہوئے ہیں منتخب کیے ہوئے ہیں اما بعد فَإِنَّتْ تَوْبَةَ إِلَى اللَّهِ پس بے شک توبہ اللہ کی طرف نورن ایک نور ہے توبہ کیا ہے ایک روشنی ہے ایک نور ہے يَطَلَعْ لَأُوا وَسْتَ ذِلَامِ الْمَعْسِيَةِ الْحَالِكِ جو چمک رہا ہے معصیت کے اندھیروں کے درمیان وَسْت درمیان ظِلَامِ اندھیرِ الْمَعْسِيَةِ گُنَحْكِ الْحَالِكِ انتہائی سیاح توبہ ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاح اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کے درمیان گھیر لیا جاتا ہے مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاتَتْ بِهِ خَتِيَةُهُ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور پھر وہ صرف ایک گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ اس کو لے ڈوبتا ہے کیوں؟ کیونکہ اَحَاتَتْ بِهِ خَتِيَةُهُ وہ اس کی خطا جو ہے وہ اس کو گھیرے میں لے لیتی جیسے کوئی بھمر کا شکار ہوگی بھمر پتا ہے نا جیسے سمندروں میں وہ آتے ہیں نا وہ جب لہریں گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں اور اس میں اگر کوئی کشتی پھنس جائے یا کوئی بھی چیز ٹاک ہو جائے تو بار نہیں نکل سکتی تو اسی طرح انسان باز وقت گناہوں کے بھمر میں پھنس جاتا ہے اس کو وے آؤٹ نظر نہیں آتا کہ میں کیسے یہاں سے جان چھڑاؤں تو اس کا حل کیا ہے توبہ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی وہ کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے یعنی جو اسے پتا ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں کی تو کروں کیا نکلوں کیسے اس سے تو توبہ جو ہے وہ اس کو نکالنے والی ہے اس سے یعنی توبہ کے ذریعے وہ باہر نکل سکتا ہے اس کے برے انجام سے بچ سکتا ہے ہلاکت سے بچ سکتا ہے وَبَرِيقُنْ يَلُوْهُ فِي الْأُفُقِ وَبَرِيقُنْ اور ایک شواء ہے چمک ہے يَلُوْهُ جو چمک رہی ہے فِي الْأُفُقِ اُفُقْ مَن فَيُغْرِي الْعُسَاتَ تو اکساتی ہے گناہگاروں کو بِرْرُجُوعِ الٰرَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے پر ایک نور ہے ایک چمک ہے جو انسان کو اکساتی ہے کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ یعنی اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن ہے جو انسان کو راہ دکھاتی ہے وَيُزَيِّنُ لَهُمُ الْقُفَ عَنِ الْإِسْيَانِ اور خوبصورت بنا رہی ہے ان کے لئے رکنے کو گناہوں سے یعنی توبہ کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ انسان ماضی کے اندھیروں سے نکلتا ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لئے انسان کی اصلاح ہو جاتی اس کو راستہ مل جاتا ہے وَمَا ظَالَتِ التَّوْبَةُ تُنَادِ الْعُسَاتَ وَالْمُقِسِّرِينَ اور ہمیشہ پکارتی رہتی ہے توبہ گناہگاروں اور کتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے اَنْ هَلُمُّ اِلَى بَارِئِكُمْ کہ آجاؤ اپنے رب کی طرف اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اَقْبِلُوا عَلَى رَبِّكُمْ متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اقبال ہوتا ہے متوجہ ہونا اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادبار پیٹ پیر لینا فَإِنَّ رَحْمَتَهُ وَاسِعَةٌ فَسْ بے شک اس کی رحمت بہت وسیح ہے وَفَضْ لَهُ عَزِيمٌ اور اس کا فضل بہت عظیم ہے وَفَرْحَهُ بِالْتَائِبِينَ اور اس کی خوشی توبہ کرنے والوں کے ساتھ لَيْسَ لَهُ مُنْتَحَا اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ اور وہ اللہ ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے وَيَعْفُوَ عَنِ السَّيِّعَاتِ اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے وَيَعْلَبُ مَا تَفَعْلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ توبہ ہماری گناہوں بھری زندگی میں روشنی کی ایک کرن ہے اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے فَيَا أَيُّهَا الْعَاسِ تو اے گناہگار تُبْ إِلَى رَبِّك اپنے رب کی طرف توبہ کرو پلٹاؤ وَبْكِ عَلَى خَطِعَتِك اور اپنی خطاب پر رویا کرو وَيَا أَيُّهَا الْمُقَصِّر اور اے کتاہی کرنے والے تُبْ إِلَى رَبِّك اپنے رب کی طرف توبہ کرو من تقصیرک اپنی کتاہی سے اپنے قصور سے وَسْأَلْهُ الْعَفْوَ بَالْغُفْرَان اور اس سے معافی اور بخشش طلب کرو وَيَا أَيُّهَا الْمُتِيهِ اور اے فرما بردار تُبْ إِلَى رَبِّك اپنے رب کی طرف توبہ کرو من رؤیتِكَ لِطَعَاتِك اپنی اطاعت کو دیکھنے کی وجہ سے یعنی بعض اوقات انسان برا کام نہیں کرتا نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس نیکی پر وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے میں نے بڑا نیکی کا کام کی یعنی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں اپنی نیکی ہوتی ہے میں نے تو یہ اور یہ کام کر لیا ہے تو اس پر بھی توبہ کرو تُبْ إِلَى رَبِّكَ مِنْ رُؤِيَتِكَ لِطَعَاتِكَ تُبْ توبہ کرو اِلَى رَبِّكَ اپنے رب کی طرف مِنْ رُؤِيَتِكَ اپنے دیکھنے کی وجہ سے لِطَعَاتِكَ اپنی اطاعت کو اپنی نیکیوں کے زوم میں جو تمہیں خوش فہمی رہتی ہے اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہو اس پر بھی توبہ کرو وَإِدْلَالِكَ بِعَمَلِكَ ادلال ہوتا ہے کسی چیز کی محبت اور اس پر افراد اس کی زیادتی یعنی یوں سمجھے جیسے غرور کرنا مان ہونا مان ہونے کے معنوں میں بِعَمَلِكَ اپنے عمل پر وَإِدْلَالِكَ بِعَمَلِكَ وَغَفْلَتِكَ اَنْ اُعُيُوبِكَ اور اپنے عیبوں سے غفلت پر توبہ کرو یعنی اپنے عمل پر جو مان اور غرور ہے تمہیں اس پر توبہ کرو اور اپنے عیبوں سے جو غافل ہو اس پر توبہ کرو تو کس کس چیز کی توبہ ہو گئی نمبر ایک توبہ کس پر آج تک تو ہم یہی سمجھتے آئے نا کہ توبہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ گناہ ہو جاتا ہے عام حالات میں تو توبہ کی ضرورت نہیں توبہ تو گناہگار کرتے ہیں لیکن یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ توبہ صرف گناہگار نہیں کرتے بلکہ نیک لوگوں کو بھی کرنی چاہیے کس بات پر توبہ کرنی چاہیے کہ اپنے اندر جو اس کے خیال آئے کہ میں بہت نیک ہوں وہ اپنے نیکیوں کو شمار کرے اپنے نیکیوں کا مان اور غرور رکھے اور اپنے عیبوں سے غافل ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی اپنی کو تاہی دکھتی نہیں پھر ہم کچھ پڑھتے ہیں یا کسی اور نیک انسان کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر ہمیں اپنی غلطی نظر آ جاتی بعض وقت کوئی واقعہ صد پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے انسان اپنے کسی بھولے وہ گناہ کو یاد کرتے کہ اچھا یہ غلط تھا میں یہ کرتا رہا مثلا ہمارے ہاں سٹارز کے بارے میں اخباروں میں رسالوں میں پڑھنے کا بہت رواج آم ہے سکول کالیجز کی بچیاں عام طور پر آپس میں شغل بشغلہ لگائے رکھتی ہیں اور مختلف قسم کے اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ کبھی کسی نے احساس ہی نہیں دلائے اور بلکہ بڑے فخر سے خوشی سے پوچھتے چاہ تمہارا کیا سٹار ہے تو کون کیپریکورن ہے اور کون سیڈیٹیریس ہے اور کون ایریز ہے اور کون کیا یعنی کتنا شغل لگتا ہے اس پر عام طور اور پھر کچھ لوگ تو بہت مٹیکلسلی اور بہت ریگولرلی اور بہت پابندی کے ساتھ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اس کا روز پڑتے ہیں کہ آج کی دن میں کیا آنے والا ہے کیا آج میں ڈرائیونگ کروں یا نہ کروں اور میں گھر سے نکلوں یا نہ نکلوں بغیرہ بغیرہ کیونکہ اس میں پیشنگوئیاں کی بھی ہوتی ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہے یہ سب شرک ہے لیکن کتنے لوگوں اور جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہیں کوئی لیکچر سنتا ہے انسان یا کوئی بات کسی سے سنتا ہے یہ اس کو سمجھ آتا ہے یہ شرک ہے وہ جونکھ اٹھتا ہے کہ ہے یہ میں کرتا نہ ہوں انہا لیلہ اور انہا لیلہ اور اگر میں اسی حال میں مر جاتا پھر کیا ہوتا یہ تو صرف ایک مثال ہے بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جو ہندوانا کلچر کی وجہ سے ہماری گفتگو کا حصہ بن چکی ہیں ہمارے عادتوں کا حصہ بن چکی ہیں ہمارے جینے مرنے کے رسم و رواج وہ بن چکے ہیں جو کسر اثر غلط ہیں کچھ شرک میں آتے ہیں کچھ بدتوں میں آتے ہیں کچھ اسراف میں آتے ہیں کچھ ویسے نافرمانی کے کاموں میں آتے ہیں اور ہم باپ دادا کی تقلید میں کیے چلے جا رہے ہیں تو اس پر ہم توبہ کب کریں گے جب ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے ہم نے کتاب کے آخر میں توبہ کی دعائیں بھی دی ہیں وہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ ان میں کوئی چیز چھوٹی نہیں جو ہمیں سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی ان چیزوں پر بھی توبہ کی گئی کہ ہمارے ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ اور وہ جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ان سب پر توبہ تو بہرحال یہ توبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کانسپ ہے کہ اپنی نیکیوں پر غروب کرنے کی بھی توبہ اور اپنے عیبوں سے غفلت کرنے پر بھی توبہ وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے سب کے سب ایوہ المؤمنون اے مومنوں مومنوں کو خطاب دیا جارہ ہے اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ سکسیسفل ہو جاؤ تو گویا توبہ کیا ہے کامیابی کی علامت ہے کامیابی کا راستہ ہے کامیابی کا ذریعہ ہے یعنی یہاں پر کفار منافقین مشرقین کو خطاب نہیں ہے ایمان والو کو خطاب ہے جسی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے وَحَاذِهِ السَّفَحَاتُ اَخِ الْمُسْلِمُ الْمُوَفَّقِ یہ موفق ہے مفول ہے اور یہ صفحات اے میرے مسلمان بھائی جو توفیق دیئے گئے ہو قُطُوفٌ مُخْتَارٌ وَثِمَارٌ يَانِعَتٌ قُطُوفٌ مُخْتَارٌ چُنے ہوئے پھل ہیں وَثِمَارٌ يَانِعَتٌ اور پکے ہوئے پھل ہیں فی فضل التوبتی توبہ کی فضیلت کے بارے میں وَأَحْكَامِهَا اور اس کے احکام وَسَمَرَاتِهَا اور اس کے پھل یا نتائج وَبَعْدِ قِصَسِ انتائبین اور توبہ کرنے والوں کے بعض قصوں پر مجتمل ہیں نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اَنْ يَكُونَ عَوْنًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ وہوں مددگار ہر مسلمان کے لئے على سلوک کی طریق توبتی توبہ کے راستے پر چلنے کے لئے سلوک ہوتا ہے چلنا سالک اسی سے ہے اِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولُنْ بے شک وہ بہترین ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى اور وہ بہترین مولا ہے وَنِعْمَ النَّسِير اور بہترین مددگار ہے النَّاشِرْ دَارُ الْوَطَن ہے یہ یہ میم ہٹا دیجی دارُ الْوطَن دارُ الْوطَن نے ایک بہت اچھے چھ کتابیں چھوٹی چھوٹی شائع کی ہیں اس طرح اور اس میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ہوتا کچھ سکولرز کا مجبوع ہے جو مل کے ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جی کیا سمجھ گئے کچھ کہیں گے آپ اسلام علیکم مالکہ سلام استاذہ ایسا بہت دفع ہوا کہ یہ تو گون کیس ہے اس کو تو سمجھ آنی نہیں ہم نے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کوشش کی وہ نہیں آیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہی بارس ہے کبھی ہم نے دل سے خیرخواہی سے بار بار ڈیفرنٹ طریقوں سے اس طرح سے ایفرٹ نہیں کی جس طرح سے حق تھا کسی کے لئے یہ توبہ کی امید نہیں دلائی بلکل یہ کمی ہے ہم نے اسلام علیکم استاذہ یہ جو بھی آپ بات کر رہی تھے سٹارز وغیرہ کی تو اس میں میں تھوڑا سا شیئر کروں گی کہ ہم لوگ بھی بہت یہ پڑھتے تھے پہلے جب نہیں علم تھا تو میری فرنڈ نیوز پیپر میں کام کرتی تھی اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ سارے سٹارز کا خود بیٹھ کے لکھتی ہے خود وہ لکھتی ہوتی تھی بقاعدہ اور میں بڑی بقاعدگی سے پہلے پڑھتی تھی لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ میں خود لکھتی ہوں ہر سٹار کے بارے میں جو اس کے مائنڈ میں آتا تھا وہ لکھتی تھی بیٹھ کے اور وہ ہر ویکلی وہ شائعہ ہوتا ہوتا تھا یہ کس قدر جھوٹ ہے ایک بندے کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ وہ سب کے مستقبل کے بارے میں پیشنگ ہوئی کرے تو صرف اخبار چلانے کے لئے لوگوں کو بے وقوع بنانے کے لئے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جی اور کوئی کیا سمجھ میں آئے توبہ کس پر کرنی چاہیے اسی ٹاپک پر رہی کیونکہ توبہ سے مطلق بہت سے پہل ہوئے ہیں جو آگے بھی آئیں گے تو جو ہم پڑھیں صرف اس کو وزید سمجھیں یا الیبریٹ کریں جی اس آزا نئی بات ایک پتہ چلی ہم جب بھی توبہ کا تصور کرتے ہیں جب بھی توبہ کی لفظ سنتے ہیں فوراں گناہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آج ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ نیکھیوں کے ساتھ بھی توبہ ریلیٹ کی جا سکتی ہیں یہ بہت اہم بات صرف کی جا سکتی نہیں بلکہ کرنی چاہیے جب بھی کوئی کام کر کے دنیا میں اس کا بدلہ چاہیے تو اس پہ بھی توبہ کریں اور یہ جب ہم کام کرتے ہیں فوراں ہمیں احساس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا احساس ہمیں دل آ دے کہتے تو ہم یہ کام کریں دن کے لئے کام کریں اللہ کے لئے کام کریں لیکن اس سوچ کو بھی نہ دل میں بار بار لانا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی لئی کریں دنیا کے نہیں کر رہے ہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزائم ولا شکورا کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں تم سے بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے یہ جو شکریہ کی توقع ہے نا کہ اس نے تمجھے تینکیو بھی نہیں بولا اس نے تک نالج بھی نہیں کیا اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا یہ بھی دل سے نکال دینا چاہیے کہ جب اس کے لئے کیا نہیں تو اس سے جواب کی کیا توقع اگر واقعی ہماری زندگی ایسی ہو جائے تو ہماری کتنی فرسٹریشنز فتم ہو جائیں باقی رہے ہیں نہیں جب لوگوں سے توقع نہ رہے تو دل کس بات کے ٹوٹنا پھر دل ٹوٹتے ہی اس وقت ہے جب ہم لوگوں سے صلح چاہ رہے ہوتے ہیں اس آزا میں اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں ابھی تک کہ دعا کو بھی ہم بدلے میں لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ہلپ کرتے ہیں تو ہم اکثر یہی سوچ رہتے ہیں کہ چلو اگلا دعا دے گا تو یا پھر اگر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لئے پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میرے لئے دعا کرنا تو یہ دعا کرنا بھی بدلہ ہے یعنی ویسے کسی سے کہہ دینا کوئی عمرے پہ جا رہا ہو یا ویسے دعا میں یاد رکھیں کوئی بات نہیں لیکن اگر جیسے مثلا آپ نے کسی کو کھانا پکا کے دیا تو ہم کہتا شکریت آپ کے نہیں شکریت کی ضرورت نہیں بس آپ دعا میں یاد رکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ اور وہ یہ ہے کہ دعا کرو استاذہ سورة البقرہ میں چاہم پر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا ذکر ہے ربنا تقبل منہ آگے اللہ کی دو صفات آتی ہیں انہا کانتت تواب الرحیم تو نیکی کے بعد بالکل نیکی کے بعد پھر کہ اللہ تو قبول کر لے اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ اتنا بڑا کام بیت اللہ کی تعمیر ہم اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم وہاں ایک ایٹ بھی رکھیں دور پار بھی ہم یہ کام کرنے کے لائق نہیں لیکن وہ اتنا بڑا کام کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ آپ قبول کر لے اور آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں یعنی اس کام میں جو کمی کو تاہی ہوگی تو اس کو معاف کر دیں نماز کی اختتام پر سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں استغفراللہ ابھی تو نماز پڑھی ابھی پھر استغفار کس بات پر استغفار جو کمی کو تاہی رہ گی استغفراللہ ابھی میرے یہ تھا کہ میں کوئی نیکی کرتی تھی اس کے بعد تو مجھے اچھی خبر ملتی تھی خوشی ہو تھی تھی میں کہتی تھی یہ میری نیکی کبول ہو گئی ہے لیکن اب مجھے پڑا تلک کیا تو اللہ ہی دیتا ہے بہت زیادہ کسی کو گناہوں کے باوجود نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے پھر ہم کیا کہیں گے اسی لئے بہت سے لوگوں کو یہ خوشفہمی رہتی ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں فوری طور پر اگرچہ کہیں نہ کہیں ہوئے بھی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے اور ہم اس سے بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا اور کچھ نہیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو اٹلیس دعا ہی دے دو یا اچھا رسپونس ہی دے دو تو ہم اس کو اکنالجز تو کرو مستازہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہر لمحے کا عمل ہے توبہ جو ہے توبہ ہے کیا بار بار پلٹنا اللہ کی طرف ہر کام کر کے اللہ کی طرف دھیان کرنا کہ اللہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا صحیح کیا کے نہیں آپ کو پسند آیا کے نہیں آپ اس پر راضی ہیں کے نہیں بہت روٹین کی بات ہے اور پھر وہ تو زبان سے کہتے ہیں دل سے پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے ہیں مستازہ پھر خوشی کس چیز میں ہے انسان اگر خوش ہو تو پھر کس بات پہ ہو مطلب جیسے اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے اس پر خوش اس اعتبار سے ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں اس پر نہیں خوش ہونا چاہیے اس پر اس کو مان نہیں ہونا چاہیے اپنے کسی کام پر غرور نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو ہے اتمنان ہو جانا یہاں کی باتی وہ میں ابن قیم کا کول کوٹ کر رہی تھی جس میں تیسرا ڈیفیکٹ ہماری عبادتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے ہم شکر ہے نماز پڑھ لی کرتے ہیں ماں جی بلکل اچھا یہ کیا ہے مطمئن ہو جاتے ہیں پڑھ لی یہ نہیں سوچتے کہ وہ قبولیت کے درجے پہ کوئی پہنچی کے نہیں جو نیک لوگ تھے ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہوتے تھے موہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ یہ ہمارے موہ پہ نہ ماری جائے واپس نماز ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر لیتے ہیں ہم کہتے شکر کر لیا ہو گیا بس پاس ہو گئے جی سوچنا چاہیے جب یہ خیال رہے گا نا کہ کچھ قبول ہوا ہے کہ نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اور ایفرٹ لگائیں گے اور ایفرٹ لگائیں گے لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ سب ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا نیکی کے رستے میں آگے نہیں جائے جی درنا ہی چاہیے لیکن بعض کاتھ ہم اپنے ہی کوئی ایسے عمل سے اپنے ہمیں ایک کام خود ہی ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی بلکل کر کے پیسا جتانے لگتے ہیں دھڑکتا رہتا ہے دھڑکن ہو جاتی ہے انسان کے دل کے اندر توبہ کیسے ہی اور وہ ڈڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ بستر پہ جاتا ہے تو رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو وہ استفار استفار ہی کرتا ہے کہ اللہ گناہ معافرما وہ صحیح دل کی ایک آواز ہوتی ہے اور وہ لگتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ میری آواز اس وقت کوئی نہیں سن رہا سوائی کرب العالمین کے اور فرشتے بھی سن رہے ہیں میرے اکرامن کاتوی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی اصل توبہ ہے انسان کا دل تڑکے اور اس میں خوف آئے اور اس میں سمجھیں میری اگلی گھڑی ہے کہ اللہ جانے مجھے اللہ تم غاف کر دے استاذہ جارڈن میں لوگ جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تقبل اللہ اللہ تمہاری نماز کو قبول کر دے استاذہ یہ بات جو ابھی ہم نے پڑھی نا کہ اپنی نیکیوں پر مان ہونا غفلت اپنے عہبوں پر تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کے اپنے ریلیٹڈ ہیں کسی اور کو نہیں یہ باتیں پتا چل سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توبہ بھی خود کر لی ہے ہمارے بحاف پہ کوئی اور نہیں آکے کرے گا بلکل ہم جب یہ کہتے ہیں تم کب توبہ کرو گے تو یوں ٹائٹل لگتا ہے جیسے ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے گناہگار ہو اور تم کب توبہ کرو گے تو اس کا مخاطب ہم خود ہیں استقفار کے جو لیکچر تھا اس میں آپ نے کہا تھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو پھر آپ دعا مانگا کریں وہ جو کارڈ بھی ہے اس میں کئی دفعہ نہ کوشش کرنیے پڑتی تھی کہ اچھا آپ کون سے ایسی بات کی جس کو میں یاد کرتے ہیں لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ جسے کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی ایونکہ نماز یا کوئی بھی عبادت تو اس وقت بھی فوری توبہ کی ضرورت ہے بلکل